59 کا رومن نمبر کیسے لکھیں ابھی ہم سمجھے گئے دیکھیں آپ جانتے ہیں یہاں پر پہلے ہم بیسک باتیں کرتے ہیں اس کے بعد سیکھتے ہیں سرندر کلیر یوٹیوب پر سرچ کریں اور ہمارے یعنی ویڈیو دیکھیں دیکھیں آپ کی جو نورمل گنتی ہے جیسے یہ کیسے بنائیں چار اور نو کو لکھنے سے بنائیں یعنی ہم جیرو سے لے کر نو تک کے آنکھوں کا الگ الگ ارنجمنٹ کرتے ہیں اس سے ہماری سنکھائیں بنتی ہیں اسی طریقے سے رومن نمبر میں بھی آپ کے کچھ مول انکھ ہوتے ہیں مول نمبر ہوتے ہیں مول سنکھائیں ہوتی ہیں جیسے ا کو کیا لکھتے ہیں ا سے پانچ کو و سے دس کو ایک سے اور پچاس کو ہم لکھتے ہیں ایل سے اب ان کا ہی آپ کا کیا رہے گا کبھی جوڑیں گے کبھی ان کو گھٹائیں گے تو آپ کی سنکھائیں بنے گی تو دیکھیں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ان پچاس کیسے بناوگا چالیس پلس نو اب چالیس کے لئے ہمیں رومن نمبر پتا ہے نو کے لئے رومن نمبر پتا ہے چالیس چالیس کو کیسے لکھیں گے پچاس مائنس دس کیونکہ ان کے دونوں کے انترک سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیسا کیوں لکھا ہم نے چالیس کو ایسے لکھیں دس پلس دس پلس دس تو دس کو چار بار لکھنا پڑے گا جبکہ یہاں پر ان کے انترک کے روپ میں لکھیں تو کیون پچاس مائنس دس کیول دو انکوں میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے سوچئے پچاس کو کس سے لکھتے ہیں جو مائنس کرتے ہیں اس کو اس کے پہلے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا آگیا x اور l اسی طریقے سے نو کو کیا لکھیں گے ان کے انتر کے لپ میں لکھ سکتے ہیں 10 مائنس 1 10 کے لیے x جو مائنس کرتے ہیں اس کو پہلے لکھ دیا تو اس پرکار سے یہ آپ کا 59 کا رومن نمبر ہمیں مل جاتا ہے آسان ہے تو ایسے جب آپ پریٹیس کریں گے تو آپ کو یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا جیسے ہم اپنے گنتی کیسے سکھے تھے ابھیاز کیا ہم نے لکھا بار بار اس کو بار بار بولا تو ایسے ہی آپ کو یہ نیم کیسے لگانے ہیں پھٹا پھٹ کیسے لگانے ہیں وہ آپ کی پریٹیس ہو جائے گا دھنیباد